پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دولت کو پانے کا ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں اگر آپ لوگ اس وظیفے کو ایک بار کر لیں اپنی زندگی میں صرف ایک بار اگر کر لیں تو یقین مانیے آپ کو ایسی ایسی جگہ سے دولت آنے لے گی ایسی ایسی جگہ سے آپ کو پیسہ آنے لے گا جہاں سے آپ کو غمان بھی نہیں ہوگا آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے آپ کے پیسے برکت نہیں ہیں آپ پیسے کو لے کر پریشان ہیں آپ دولت کو لے کر پریشان ہیں غریبی ہے تنگی ہے تو یقین مانئے ایک بار آپ لوگ اس وظیفے کو کر لینا جس طریقے سے میں بتاؤں گا آپ لوگ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی آپ کو کبھی بھی ان چیزوں کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا آپ کے پیسے کاروبار دولت میں سب میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے آج میں آپ کو دو لونگ سے کرنے والا ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں اگر آپ لوگ ان دونوں لونگوں پر اس وظیفے کو کر لیں تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو کتنا زیادہ فائدہ محسوس ہوگا یہ وظیفہ بہت سے لوگ راز بنا کر رکھتے ہیں جلدی اس وظیفے کو کوئی بتاتا نہیں ہے کسی کو تو اگر آپ لوگ کو یہ وظیفہ دیکھنے کو مل لائے تو آپ قسمت والے ہیں اور اس وظیفے کو بلکل بھی ہلکے میں مت لیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں آپ کے پیسے میں برکت ہو تو ترنت اس وظیفے کو آپ لوگ کر لیں آپ کو اس میں بہت زیادہ فائدہ محسوس ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگ کو اس طریقے سے دو لونگوں کو لینا ہے ہر کسی کے پاس موجود ہوں گی ہر کسی گھر میں دو لونگ مل جاتی ہیں گھر سے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر پہ بیٹھے بیٹھے سارا کام کرنا ہے جہاں پر بھی آپ لوگ اس وظیفے کو کرنا چاہیں جس جگہ پر بھی آپ لوگ اس وقت ہیں وہاں پر بیٹھ کر اس وظیفے کو آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ لوگ کو کرنا کیا ہے اس وظیفے وہ بہت چھوٹا سا کام ہے دو لونگ لینی ہے اس طریقے کی دو لونگ لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے میں اب جو آپ کو بتانے والا ہوں اس کو آپ لوگ کو ان دو لونگوں کے اوپر پڑھنا ہوگا سورے کوسر کا وظیفہ آج جو میں آپ کو بتاؤں گا نا آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ سورے کوسر کی کتنی پاور ہے دولت میں اپنے کاروبار میں برکت کے لیے سورے کوسر کو پڑھا جاتا ہے آج میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گا نا دو چیزوں کا آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ کو فورا فائدہ محسوس ہونے لگے گا آپ لوگ دو لونگ اپنے ساتھ لے کر بیٹھ جائیں اس وظیفے کو جب آپ لوگ کریں تو خاموشی کے ساتھ اس وظیفے کو آپ کو کرنا ہے اور آپ لوگ کو پاک صاحب جگہ پر بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے اور نہاں دھو کر آپ کا بھی پاک صاحب ہونا اس میں بہت ضروری ہے تو آپ لوگ بھی نہاں دھو کر اس وظیفے کو کریں اس وظیفے کو کرنے کے لیے کوئی کرنا ہوگا سب سے پہلے شروع میں تین بار آپ کو درود پاک پڑھ دینی ہے درود پاک آپ کے جو یاد ہے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ کی سکرین پر ہر پردے پر درود پاک دکھائی جاری ہے تین بار آپ لوگ اس درود پاک کو پڑھ لیں تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ کو اکتالیس بار فورٹی ون ٹائم دھیان سے سن لیں بلکل بھی اس میں گلتی نہیں کرنی ہے آپ لوگوں کو سورے کوسر آپ لوگ بہت سے لوگ جانتے ہوں گے سورے کوسر کی کتنی پاور ہے یہ لکھا سورے کوسر تین بار سب سے پہلے شروع میں درود پاک پڑھ لیں پھر آپ کو اکتالیس بار سورے کوسر کو پڑھنا ہے سورے کوسر آپ کی سکرین پر ہندی میں دکھائی جاری ہے اس سورے کوسر کو آپ کو اکتالیس بار پڑھنا ہوگا اب آپ لوگ کو اس کو پڑھنا کس طریقے سے میں آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی بتا دیتا ہوں دیکھئے آپ لوگ کو اس طریقے سے ایک لونگ کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے تین بار درود پاک پڑھنی پھر پڑھنا یہ ایک بار ہوگیا پھر اس طریقے سے پڑھیں یہ دو بار ہوگیا اسی طریقے سے اس کو بار بار اکتالیس بار پڑھنا ہے اکتالیس بار جب آپ لوگ سورے کوسر کو پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو ننیانوے بار ٹھیک ہے آپ لوگ کو ننیانوے بار یہ نام پڑھنا ہے یہ میں آپ کو ہندی میں یہاں پر لکھ کر دکھا دیتا ہوں اچھی طریقے سے آپ لوگ اس کو دیکھ کر پڑھ لینا سبحان اللہ ٹھیک ہے یہ لکھا ہے سبحان اللہ اس طریقے سے آپ لوگ اس نام کو ننیانوے بار پڑھیں گے ننیانوے بار جب آپ لوگ اس نام کو پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو آخر میں پھر سے تین بار درودے پاک پڑھنی ہے وہی درود پاک جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھی تھی اتنا کرنے کے بعد آپ اس لونگ پر تین بار فوق مار دیں گے اس کے بعد اس لونگ کو رکھ دیں گے اسی طریقے سے آپ کو دوسری لونگ لینی ہے پھر آپ کو تین بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے پھر آپ کو ایک تالیس بار سورہ کوسر پڑھنی ہے جو آپ کی سکرین پر دکھائی جاری ہے پھر آپ کو ننیانوے بار اس طریقے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس طریقے سے اس نام کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو آخر میں پھر سے تین بار درود پاک پڑھ دینا ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی اس کے بعد پھر سے اس لونگ پر تین بار فوق مار دینا ہے ان دونوں لونگوں پر جب آپ لوگ فوق مار لیں گے یہ لونگ اب آپ کی بہت قیمتی لونگ ہو گئی اس کو بالکل بھی ادھر ادھر نہیں رکھنا ہے دیکھیں ایک لونگ کو آپ کو لے جا کر اس جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر آپ لوگ اپنا پیسہ رکھتے ہیں کہیں پر بھی پورے گھر میں جہاں پر بھی آپ لوگ اپنے پیسے رکھتے ہیں ان پیسوں کی جگہ پر ایک لونگ کو لے جا کر رکھتے ہیں اس کا کام ہو گیا اب جو دوسری لونگ ہے نا اس کو آپ لوگ یا تو اپنے کچن میں رکھ دیں جہاں پر آپ کا کھانا بنتا ہے جس جگہ پر آپ لوگ کھانا بناتے ہیں آپ کے گھر میں جس جگہ پر کھانا بنتا ہے اس جگہ پر کہیں پر بھی آپ لوگ اس کو رکھ دیں کسی ڈبے بغیرہ میں اور اگر آپ لوگ کا خود کا بزنس ہے یعنی کہ آپ کی کوئی دکان ہے آپ کا آفیس ہے جس بھی جگہ پر آپ لوگ خود کا کام ہو آپ کا ایسا نہیں ہو کہ آپ لوگ کسی کی دکان پر یا کسی کی آفیس میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر لے جا کر رکھ دیں نہیں آپ کی اگر خود کی دکان ہے آپ کا خود کا آفیس ہے خود کا بزنس ہے اس جگہ پر آپ لوگ اس کو وہاں پر رکھ دیں اپنے دکان وغیرہ میں لے جا کر اور اگر آپ کا خود کا بزنس نہیں یعنی خود کا آفس نہیں دکان نہیں تو آپ لوگ اس کو اپنے کچن میں رکھ دیں اور کچن میں نہیں ہے آپ کا خود کا بزنس ہے تو آپ کو اس کو کچن میں نہیں رکھنا ہے آپ لوگ کو اپنی دکان وغیرہ میں رکھنا ہے ان دونوں لونگوں کو آپ لوگ اس جگہ پر رکھ دیں جہاں پر میں نے بتا ہے آپ لوگ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں ہی آپ کے کاروبار میں آپ کے پیسے میں اتنی برکت ہوگی آپ کی ساری پریشانیاں یہ پیسے کی دولت کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی اور آپ کے پیسے میں بھی اتنی برکت ہو جائے گی جو پیسہ آپ کے پاس آتا تھا رکتا نہیں تھا وہ پیسہ آپ کے پاس رکنے لگے گا لیکن جس طریقے سے میں نے اس وظیفے کو بتایا ہے سیم اسی طریقے سے آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہے خاموشی کے ساتھ نہا دو کر اس وظیفے کو آپ لوگ کر لیں اور پورا یقین رکھ کر کریں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ میں سواگیا ہوگا جس طریقے سمجھانے کی کوشش کری ہے پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہو کسی بھی دن کر سکتے ہو ایک بار اس وظیفے کو آپ کو کرنا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہو وہ آمین کب کبولو جائے آپ کی اور ہمارے سارے کام بن جائیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ باکس میں آمین لکھ دیں اس کے بعد پورا یقین رکھ کر آپ لوگ اس کو کریں آپ کو اس میں ضرور کامیاں بھی ملے گی دوستو اسی طریقے سے آپ کو اس وظیفے ہوگا نہ ہے جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اب میں آپ کو اس کو دو تین شرطیں اس کی اور بتا دوں آپ کو ڈھیک ہے دو تین شرطیں جو ہے نا اس کی دیکھئے سب سے پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ آپ لوگ اس وظیفے کو جب کرتے ہیں تو آپ لوگ کو کسی سے بھی باتچیت نہیں کرنی اس میں بہت سے لوگ گلتی کر دیتے ہیں دوسری بات اس وظیفے کو آپ لوگ جو ہے ایسی جگہ پر بیٹھ کر کریں جہاں پر کسی طریقے کوئی گندگی نہ ہو یعنی ایسی جگہ پر کریں جو پاک صاحب جگہ ہو چاہیں جا ناماز پر بیٹھ کر کر لیں کسی جبھی جگہ پر بیٹھ کر کریں لیکن پاک صاحب جگہ ہونی چاہیے تیسری بات اس وظیفے پر آپ لوگ پورا یقین رکھیں پورا بھروسہ رکھیں یعنی کہ جتنا یقین رکھ کر جتنا بھروسہ رکھ کر آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے اتنی ہی جلدی آپ کو اس میں کامیابی ملے گی یہ تین باتیں آپ لوگ کی سمجھ میں آگئیں اب سب سے ضروری بات آتی ہے سب سے ضروری بات ہے یہ کہ آپ لوگ جب اس وظیفے کو کریں گے تو اس وقت آپ کا وہاں پر کسی کا آنے جانے نہ ہو اکیلے میں بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے اور ایسا نہیں ہے اس کو زور زور سے کرنا ہے آپ لوگ ہلکے ہلکے آرام آرام سے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں بہت ہی آرام سے آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہے پورا بھروسہ رکھ کر آرام آرام سے آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی اور پورا یقین رکھنا ہے جس طریقے سے میں نے بتایا ہے سیم اسی طریقے سے اس وظیفے کو کرنا ہے اور آپ لوگ کسی اور کے لیے اگر کر کے دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس کو کر کے دے سکتے ہیں جیسے کہ کوئی عورت ہے وہ اپنے شہر کے لیے کر کے دینا چاہتی تو وہ عورت بھی کر سکتی ہے اپنے شہر کے لیے یا شہر کسی کے لیے بھی کر کے آپ لوگ ایک دوسرے کے لیے کر کے دے سکتے ہیں یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے اس کو کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے اس سے بلکہ فائدہ ہی آپ کو محسوس ہوگا تو شلیئے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ